الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد خالق و مالک کائنات اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب اور برگزیدہ شخصیات کی صورت میں ساتھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک فرمائیے اور اپنی نظریں اور اپنی توجہ ان سے نہ ہٹائیے یہ برگزیدہ اور منتخب جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور ان میں سب سے برتر بلند بالا اعلا اولا عشرہ مبشرہ ہیں وہ دس صحابہ جنہیں ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی وشارت دی ہے اور ان میں ایک شخصیت حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جو بالکل اوائل اسلام ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوست کے کچھ عرصہ بعد ہی مشرف با اسلام ہوئے اور اسلام قبول فرمایا حضرت سعید کے لیے یہ آواز ہرگز نامانوس نہیں تھی اس کی وجہ ان کے والد زید ہیں کہ وہ دین حق کی تلاش میں شام گئے اور وہاں جا کر یہودیوں سے ملے اور ان سے کہا کہ مجھے دین حق بتاؤ کہ کیا ہے کیونکہ عرب میں تو بتپرستی تھی شرک تھا تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اگر اللہ کا غزب چاہتے ہو اور اس میں حصہ چاہتے ہو تو ہمارے دین میں آ جاؤ انہوں نے کہا مجھے اللہ کا غزب نہیں چاہیے مجھے تو دین حنیف چاہیے دین مطین چاہیے انہوں نے کہا پھر دین ابراہیمی دین حنیف پر عامل کرو یہ چلے پھر عیسائی علماء کے پاس گئے ان کے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کے پاس گئے تو ایک عیسائی علم نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کی لانت کا توق پہننا چاہتے ہو تو ہمارا مذہب حاضر ہے تو انہوں نے کہا نہ مجھے اللہ کا غزب چاہیے نہ مجھے اللہ کی لانت کا توق پہننا ہے میں ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مجھے صحیح دین بتاؤ تو اس نے کہا کہ دین حنیف پر آ جاؤ تو انہوں نے کہا دین حنیف ہے کیا انہوں نے کہا وہ دین ابراہیمی ہے تو پھر یہ اس کے بارے میں معلومات کرتے کرتے جانور ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں کھاتے تھے اور جس طرح کی نماز دین ابراہیمی میں منقول چلی آ رہی تھی اور جو ان تک پہنچی تھی وہ بیت اللہ کی طرف مو کر کے وہ جیسی بھی نماز تھی وہ پڑھتے تھے اور انہیں اس بات پر بڑا فخر تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزادی حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود زید کو بیت اللہ کی دیوار سے پشت لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے مشرقین سے کہ میں تمہارے دین سے بیزار ہوں اور تمہارے درمیان میں واحد آدمی ہوں جو دین ابراہیم پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوست اعلان نبوت سے پہلے حضرت سعید کے والد زید انتقال فرما گیا جب حضرت زید کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو ان کے لیے معنوز تھی بلکل ابتداہی میں مشرف با اسلام ہو گئے اور یہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنے ہیں یہ حضرت عمر کے چچہزاد بھائی تھے اور حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ ان کے نکاح میں تھی وہ مشہور زمانہ واقعہ حضرت عمر کے قبول اسلام کا کہ جب انہوں نے بہت کچھ سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اپنے غلط اور آباؤ اجداد کے دین کی حمیت میں گلے میں تلوار لٹکا کر نکلے راستے میں ملاقات ہوئی نعیم بن عبداللہ سے انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے تو عمر نے کہا نعوذ باللہ کہ میں یہ جو نیا دین آیا ہے اس کا جو پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے محمد میں اس کو قتل کر دوں گا نعوذ باللہ تو نعیم بن عبداللہ نے بہت اچھے طریقے سے ان کا راستہ پلٹا دیا انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز خبر نہ دوں مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بہنوی اور تمہاری بہن وہ بھی دین چھوڑ چکے ہیں تو وہاں انہیں کچھ آواز آئی خیر انہوں نے دروازہ بجایا اندر گئے تو انہوں نے کہا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر نے حضرت سعید سے جو کہ ان کے بہنوی تھے چچہزاد بھائی تھے یہ بات کہی کہ کیا تم آباؤ اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو تو حضرت سعید نے حمد کر کے کہا کہ عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کہیں اور ہو تو اتنا سنت حضرت عمر بھڑک گئے اور مارنا شروع کر دیا اپنے چچہزاد بھائی اور بہنوی حضرت سعید کو اور اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا ان کی بہن اندر تھی وہ آگئی انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے اس زور سے انہیں مارا کہ ان کا بھی چہرے پر لگی اور خون نکل آیا جب بہن کا چہرہ خون آلود دیکھا بہنوی کو خون آلود دیکھا تو حضرت عمر کو ذرا ندامت ہوئی انہوں نے کہا اچھا تم کچھ پڑھ رہے تھے یہ پکی بات ہے اور بعض روایات میں کہ کچھ وہاں باہر الواح یا تختیاں رہ گئی تھی جس پر وہ لکھا انہوں نے کہا یہ مجھے دکھاؤں میں دکھتا ہوں اس کو کیا ہے تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اسے پاک ہاتھ لگا سکتا ہے لا يمسہو اللہ المطہرون تو نہا کرا حضرت عمر نہائے اور جب آئے تو حضرت خباب جو مدرس تھے ان دونوں کو پڑھا رہے تھے وہ اندر چھپ گئے تھے حضرت عمر کی آمد پر انہیں چھپا دیا تھا حضرت سعید نے وہ باہر نکل آئے انہوں نے کہا عمر مجھے لگتا ہے کہ جمعرات کے دن جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے کیونکہ حضور نے یہ دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطابی او بعمر ابن حشام کہ عمر ابن خطابی عمر ابن حشام دو میں سے ایک کے ذریعے اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما مجھے لگتا ہے تمہارے حق میں قبول ہوئی حضرت عمر نے وہ لوح لی اسے پڑھنا شروع کیا پڑھتے چلے گئے حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ محمد کہا ہے تو یہ حضرات حضرت عمر کو لے کر چلے حضرت سعید اور خباب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں تشریف فرما تھے جبکہ حضرت سعید حضور کے دارِ ارقم میں تشریف فرما ہونے سے کہیں پہلے اسلام لا چکے تھے اب یہ حضرت عمر کو لے کر وہاں گئے تو وہاں دروازے پر حضرت تلحہ تھے حضرت حمزہ تھے انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا اور تلوار دیکھی تو ذرا گھبرا گئے کچھ صحابہ تو حضرت حمزہ نے کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کو اسی کی تلوار سے مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر دارِ ارقم میں تشریف فرما تھے آپ پر وحی نازل ہو رہی تھے آپ فارغ ہو کر وحی کے جو آثار تھے تشریف لائے اور حضرت عمر کو ایسے گربان اور ان کی تلوار ایسے یہ ایک ہاتھ میں لے کے جھٹکے سے کہا عمر کیا تم باز آنے والے نہیں ہو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم حق کو قبول کر لوں اور پھر حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے دین کو عزت عطا فرما اور اس کے سینے کو دین کے لیے کھول لے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی وقت قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کلمات ادا کیے اور مشرف بے اسلام ہو گئے روایات میں ہے کہ صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ اور اس کی پہاڑیاں گونج اٹھی حضرت سعید بن زید وہ شخصیت ہیں جو سبب بنے حضرت عمر کے اسلام لانے کا اور حضرت سعید کو اسلام لانے سے قبل حضرت عمر جو ہے وہ اس میں آتا ہے بلکہ ایک اور ان کے چچا تھے وہ ان کو باندھیا کرتے تھے اور باندھ کر مارا کرتے تھے کہ تم نے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے اولین اس جماعت میں شامل تھے جو ایمان لائی اور پھر حجرت کے بعد جو سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوا ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اس تجارتی قافلے کی خبر لانے کے لیے جو سبب بنا تھا غزوہ بدر کا حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ کو بھیجا تھا یہ دونوں حضرات اس خبر کے لیے گئے ہوئے تھے جب انہیں خبر مل گئی کہ وہ قافلہ ہے اور اس اس راستے سے آ رہا ہے تو یہ دونوں وہ خبر لے کر مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہلے مل گئی تھی آپ صحابہ کے ساتھ بدر کے لیے نکل گئے تھے جس دن یہ حضرات مدینہ پہنچے اس دن غزوہ بدر ہوا ہے تو یہ فوراں مدینہ سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدر کے راستے کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے راستے میں تھے اور یہ حضرات آپ ہی کے کام سے گئے ہوئے تھے وہ قافلہ جو مشرقین مکہ کا تھا وہ راستہ بدل کر نکل گیا تھا اور مکہ سے جو اس کی حفاظت کے لیے لشکر ابو جہل اور ابو صفیان لے کر نکلے تھے اس سے مقام بدر پر مدبھیڑ ہوئی اور اسلام کا پہلا غزوہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ستر صنادیت رعصہ سرداران قریش مارے گئے اور ستر قید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ تشریف لارے تھے کہ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں بھی عجر ملے گا بدر میں شریک ہونے کا اور ان دونوں حضرات کو مال غنیمت میں بھی شریک کیا اور اسی طرح بنو قریزہ کے خلاف جو غزوہ ہوا تو وہ پچیس حضرات جنہوں نے بنو قریزہ کا محاصرہ کیا تھا اس میں حضرت سعید شامل تھے جنگ یرموک میں آپ شامل تھے اور دمشق کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنا نائب گورنر ان کو بنایا کہا جاتا ہے کہ امت میں پہلی نیابت جو اس طرح کے معاملات میں ہوئی ہے ایک تو وہ نیابت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نائب بنا کر جاتے تھے اور ایک یہ نیابت کہ اپنی جگہ نائب گورنر بنا کر حضرت ابو عبیدہ جہاد پر تشریف لے گئے ایک دو دن گزرے ہوں گے کہ حضرت سعید کا خط پہنچا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہ جہاد وہ معاملہ ہے جس سے میں پیچھے نہیں رہ سکتا اور آپ مجھ سے آگے بڑھ جائیں جہاد کے معاملے میں یہ میں نہیں کر سکتا آپ فوری طور پر کسی آدمی کو یہاں کی گورنری کے لیے بھیجئے جو آپ کا معتمد ہو اور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ وہاں چلے گئے گورنری چھوڑ دی ایسے مجاہدین تھے یا ایسے صحابہ تھے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان دس شخصیات میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مشہور زمانہ حدیث ہے جس میں دس افراد کے نام ہیں خلفائے اربعہ کا اور باقی چھے عشرہ مبشرہ کا اس میں حضرت سعید کا نام ہے سعید ابن زید فی الجنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارس کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کے احوال آپ کو معلوم ہیں اور وہ دین حریف پر تھے اور وہ ان مشرکوں سے اور ان کے نظر نیاز اور چڑھاووں سے اور ان کے طریقے سے بیزار تھے اور وہ آپ کے انتظار میں تھے اور ایک اور صحابی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبی ربیعہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مشہور با اسلام ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے سعید کے والد زید نے یہ کہا تھا کہ جب آخری نبی مبروس ہو جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے میرے لئے دعا کروانا اور حضرت سعید نے بھی یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے والد کے لئے دعائے استغفار کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کے والد زید کے لئے دعا کی اور پھر ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے زید کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کے لمبے کپڑے پیچھے سے گسٹتے ہوئے آ رہے تھے یہ اس دور کا جو بڑے سردار تھے طریقہ تھا کہ ایسا لمبا عبایا ہوتا تھا جو گسٹتا آتا تھا فرمایا جنت میں میں نے ایسے دیکھا ہے حضرت سعید ابن زید ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے ان کے والد کے لئے فرمایا کہ وہ مومنین کے ساتھ اٹھیں گے تمام غزوات میں شریک رہے اللہ تعالیٰ صحابہ نے جو وفائے نبی سے کی ہیں ان وفاؤں اور ان محبتوں کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين